اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے میں بھی خریت سے ہوں میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ میری پچھلی تمام ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں اور کومنٹس کر رہے ہیں اسی سلسلے میں میں آج حاضر ہوا ہوں میری آپ نے پچھلی ویڈیو کو بہت ہی لائک کیا جو کہ میں نے آلٹو ایسیسریز کے بارے میں بنائی تھی جس کے مجھے بہت سارے میسیجز ملے اور بہت سارے سوالات تھے جن میں سے ایک سوال ایسی کے بارے میں کافی ویورز نے پوچھا تھا کہ اس گاڑی کی ایسی کی پروفارمنس کس طرح کی ہے تو اسی سلسلے میں میں آج کی ویڈیو لے کے آئے ہوں آپ کے لئے اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو نیچے دیئے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر دیں اور ساتھ میں اس بیل کے آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں خاص طور پر ایک میسیج میں دینا چاہتا ہوں پچھلی وی� آپ صاحب کے چینل کو شوٹ آٹ دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے میرے بھائی کا نام لیا ہی نہیں تو میں آج خصوصی طور پر ان کے بھائی کا عبدالعظیم نام ہے جی اسلام علیکم عبدالعظیم تو لو جی میں نے ان کا نام لے لیا ہے تو اب آپ خوش ہو جائیں بہت شکریہ بس آپ کا پیار دیکھ کے تو مجھے جو ہے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ مجھے اتنا پیار دیتے ہیں تو اس وجہ سے میں جو ہوں بہت خوش ہوتا ہوں یہی مجھے موٹیویٹ کرتا ہے کہ میں آگے بہتر سے بہتر ک کونٹینٹ لے کے آؤں آپ لوگوں کے لیے تو آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے آج میرے سو سبسکرائبر پورے ہو چکے ہیں تو اس لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اب اگلا سفر جو میں نے تیہ کرنا ہے وہ ایک ہزار سبسکرائبر تک کا ہے تو امید ہے کہ آپ میرے ساتھ ہی رہیں گے آپ کا پیار محبت ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ یہ سفر جلدی ہی تیہ ہو جائے گا اس کے لیے آپ کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے اس کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور کومنٹس کر کہ آپ مزید کیا دیکھنا چاہتے ہیں تو چلیے ناظرین ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو چلیے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے جو مجھے پوچھا گیا زیادہ تر کے بھئی اس کی اے سی کی پرفارمنس کے بارے میں آپ بتائیں تو اے سی کی پرفارمنس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں جو ہوں ذاتی طور پر میں بہت ہی امپریس ہوا ہوں اس سے کہ ایک چھے سو ساٹھ سی سی گاڑی میں جو انہوں نے اے سی دیا ہے وہ بہت ہی شاندار اے سی دیا تو میں تو اس اے سی سے بہت ہی سیٹسفائیڈ ہوں اور میں فلی ریکمینڈ کروں گا کہ جی آپ جو ہے اگر آلٹو لینا چاہ رہے ہیں تو آپ وی ایکس آر ہی لیں کیونکہ وی ایکس آر میں اے سی جو ہے وہ کمپنی کی طرف سے فٹیڈ آتا ہے کمپنی کی طرف سے جو فٹیڈ اے سی ہے اس کے نارے ایک وی ایکس موڈل بھی ہے وی ایکس موڈل میں یہ ہے کہ اس میں اے سی نہیں آتا آپ کو باہر سے فٹ کرنا پڑتا ہے تو میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ بے شک اس کی پرائس دو لاکھ روپے کم ہے لیکن اس میں پھر تھوڑے فیچرز بھی کم ہیں یہ بات بھی ہے کہ اس کے اندر اے سی نہیں آتا تو اگر آپ باہر سے فٹ کریں گے تو وہ چیز نہیں ہوگی جو کمپنی کی فٹیڈ ہے تو اس کے اے سی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں جو ہوں اس کو اس طرح ڈیفینڈ کر سکتا ہوں کیونکہ فیلنگز کو بتانا جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کو سمجھانا ہے کہ یہ کس طرح کام کر رہا ہے اب آپ مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ جی اب یہ جو ہے وان پہ جو ہے میں جب چلاتا ہوں تو وان پہ اس کی کولنگ صرف اور صرف جو ہے وہ فرنٹ دو بندوں کے لیے کافی ہے جی اگر تو فرنٹ کے دو بندے ٹریول کر رہے ہیں تو ان دونوں کے لیے اس کی کولنگ بہتی شاندار ہے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے بہترین چلتا ہے لیکن اگر پچھلی سیٹ پر کوئی بندہ بیٹھا ہے تو آپ اس اے سی کو وان پر نہیں چلا سکتے پسینے چھوٹ جائیں گے اے سی جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے نا وہ مزہ نہیں کرے گا تو اگر پچھلی سیٹ پر کوئی بندہ بیٹھتا ہے تو آپ کو اس کو ٹو کے اوپر چلانا پڑے گا ٹو کے اوپر اس کی اتنی کولنگ ہو جاتی ہے کہ بہترین کولنگ ہو جائے گی پیچھے والے بندے کو بھی محسوس تھنڈک ہوگی آگے والے کو بھی تو ٹو جو ہے وہ بہترین ہے کچھ فاصلہ تیہ کرنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ تھنڈ محسوس ہونے لگ جائے گی یعنی اس طرح کا اس کا اسی ہے تو میں نے تو آج تک اس کو نہ کبھی تھری پہ چلا ہے نہ کبھی فور پہ چلا ہے بات سیدھی بات یہی ہے کہ یہ ٹو پر جو ہے یہ بہت ہی شاندار کام کرتا ہے اگر بیک سیڈ پہ کوئی پیسنجر ہے تو پھر اگر فرنٹ سائیڈ پہ آپ اکیلے ٹریول کر رہے ہیں یا آپ کے فرنٹ سائیڈ پہ ایک اور بندہ بیٹھا ہوا ہے تو پھر اس کو ون پر ہی چلانے سے بہترین کام کرتا ہے اس کو میں نے تمام کنڈیشنز میں چلایا گرمی میں بھی رات کے ٹیم میں بھی تو اس نے تو بہترین کام کیا خاص طور پر جو ہے اگر یہ آپ کدھر رک جائیں جو مثلاً کدھر آپ پارکنگ کر لیں تو آپ کا ایسی اگر چل رہا ہے تو کسی قسم کا لیگ مجھے محسوس نہیں ہوا کہ اس کے اندر مجھے کسی قسم کا بھی لیگ محسوس ہو تو میں تو اس کے اندر بہت ہی سیٹسفائیڈ ہوں کہ بھائی یہ جو ہے نا بہت ہی شاندار ایسی انہوں نے دیا ہے تو میں بلکہ حیران ہوا ہوں کہ مجھے اس قدر امید نہیں تھی کہ ایسی اتنا شاندار ہوگا تو میں تو اس کو ایک تھمز اپ دوں گا اور فائیو سٹار دوں گا اس ایسی کو فائیو سٹار اور تھمز اپ کی پیٹ آف سزوکی ویل دن میں بہت ہی خوش ہوا اس کے ایسی کی پرفارمنس سے تو ناظرین اب آپ کو میں تھوڑا دکھاتا چلوں کہ اس کے اندر کیا کیا مزید فیچرز ہیں اس کے لیے جو ہے وہ جی تو ناظرین کچھ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیرو وان ٹو تھری فور فور سپیڈ تک اس کا فین کام کرتا ہے اور اس کا ایسی کا بٹن یہ ہے اس کے اندر ایک یہ والے جو ہے وہ نوب ہے فریش ائر تاکہ باہر کی ہوا آپ کو ادھر اندر محسوس ہو سکے اس کے اندر کولڈ کا اپشن ہے کولڈ ائر چاہیے یا سردیوں میں آپ اس کو ہارٹ بھی کر سکتے ہیں تاکہ یہ آپ کو گرم ہوا دے اس کے اندر یہ جو اپشنز ہیں کہ ڈریکٹ آپ کے چہرے پہ لگے یا جو ہے آپ کے چہرے اور ٹانگوں پہ لگے یا صرف آپ کی ٹانگوں پر ہوا لگے یا جو آپ چاہتے ہیں کہ ٹانگوں پہ لگے اور جو ہے وہ چہرے پر فریش ائر لگے یہ اپشن بھی ہے یا صرف آپ چاہتے ہیں کہ باہر کی جو ہے وہ جو ہوا ہے وہ آپ کو محسوس ہو تو یہ اس کے اندر ایک اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ سادہ سا ہے فنکشنل ایسی ہے لیکن اس کی پرفارمنس بہت ہی شاندار ہے تو میرا تو آپ کو یہی مشورہ ہے کہ جو ہے اگر آپ آلٹو خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ وی ایکس کی طرف نہ جائیں آپ وی ایکس آر کی طرف جائیں کیونکہ اس کی پرائس میں دو لاکھ کا فرق ہے لیکن اس کے اندر اپشنز بہترین ہیں خاص طور پر ایسی جو ہے وہ ہے بہت ہی شاندار بہت ہی شاندار ایسی ہے جی تو ناظرین یہ تھا تھوڑا سا انٹرڈکشن اس ایسی کے فنکشنز کے بارے میں اور جو ہے اس کا میرا جو ریویو کے بھئی یہ کس طرح کا کام کرتا ہے تو ایک خاص طور پر میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ اس کی سروس کریں تو اس کا ایئر فلٹر جو ایسی کا ایئر فلٹر وہ ضرور صاف کریں تاکہ ایسی کی پرفارمنس میں کمی نہ آئے تو بہتر یہ چل سکے اس کا جو ایسی کا ایئر فلٹر ہے یہ اس کے ڈیش بورڈ کے اندر اندر موجود ہے ادھر سے کھول کے تو اس کے جو سروس کر ہوا ہوای مارنی ہوتی ہیں بیسک پرابلم تو یہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی مٹی یا کوئی اس طرح کا کوئی چیز اندر آ جاتی ہے اس کی وجہ سے اس کے فلو کے اندر پرابلم آتی ہے تو اس سے اس کی پرفارمنس میں فرق آ سکتا ہے تو بیسکلی اس کو صرف ہے کہ آپ نے جو ہے ہوا مارنی ہوتی تاکہ ہوا مار کے وہ جو ہے فلٹر بالکل صاف ہو جائے صاف کر کے آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس کے ایسی کی پرفارمنس میں کمی نہیں آئے گی تو یہ تھا ناظرین آج کا پروگرام امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تو اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے نیچے کومنٹ باکس میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں لائک بھی کر رہے ہیں شیئر بھی کر رہے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ اس کو ویڈیوز کو لانے میں کافی محنت درکار ہوتی ہے تو آپ کی جو ساتھ رہا تو یہ سفر جو ہے بہتر گزرے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد